آخر کار جو ہے لوگوں کی مراج بر رہی اور جناب وزیر راہز راجہ محمد فاروق عیدر خان جو ہے اللہ نے ان کو اس کام کے لیے منتخب کیا اور انہوں نے آ کے یہ افتتائی تختی لگا دی اب بات یہ ہے کہ افتتائی تختی نہ رہے پل لگے اصل مسئلہ یہ ہے اس کے لیے جو ہے میڈیا اور دوسرے مطلقہ لوگ جو ہیں ان کو پوری صحیح کرنی چاہیے کیونکہ جمہوری حکومت کی تعریف ہی ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل تو پیپل اس میں جو ہے بنیادی کردار ادا کریں گے لوگوں کو ذرا آپ مترک کریں اپنے حقوق لینے والے بنیں انشاءاللہ تعالی حکومتیں خود خود جو ہے کام پہ آ جائیں گی گھنٹا گھنٹا جو ہے ٹریفک رکی رہتی ہے پیدل آدمی پہلے نکل جاتا ہے ٹریفک نہیں رہتی ہے کھڑی کی کھڑی تو لہذا جو مقصد ہے اس پل کا وہ تو ابھی پورا نہیں ہوتا جب تک یہ لگنا جائے تختیوں سے اگر مسئلے حل ہوتے تو ہر جگہ ہمیں تختی لگتی نظر آتی تختی مسئلے کا حل نہیں ہے مسئلے کا حل ہے پل لگائیں پل لگانے کے لیے اب کوئی آتا ہی پتہ ہی نہیں ہے دور دور تا کدھر گئے تختی لگا کے ہر آدمی اٹھتا ہے یہاں دہرہ لگاتا ہے کہ مظفر آباد شہر کو خوبصورت بنائیں گے اس کو دارالحکومت کے شایعہ نشان بنائیں گے ہے یہ اللہ نے ویسے ہی خوبصورت بنایا ہے دو دریاء اس کو کور کی ہوئے ہیں بڑی خوبصورت جگہ ہے لیکن یہ جو دعویے کرتے ہیں خوبصورت بنائیں گے یہ زمانی طور پر کرتے ہیں عمل نہیں کرتے یہ پل خوبصورتی میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے دیکھیں سامنے ذریعہ ہے جناب پل ہے لوگ کھڑے ہوں گے دیکھیں گے باہر سے آئیں گے کم از کم زفر آباد میں ایک چیز تو ایسی ملے گی ان کو کہ ان کا جو ہے کشش کشش رکھتی ہو تو اس لیے اس کی ضرورت ہے جناب ایاشی نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آج تک جو بھی کام ہوگا اس میں سب سے پہلے تختی لگا دی جاتی ہے تختی لگانے کے بعد پھر سالوں اس کا انتظار کیا جاتا ہے کہ یہ کام کب پائے تکمیل پہ پہنچے گا دوسری گزارش یہ ہے کہ جہاں تک یہ شاہ سلطان بریج کی بات ہے اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بننے سے ٹریفک آپ کے کنٹرول میں نہیں آئے گی چاہے جتنے مرضی بریج آپ نہ لیں دوسری سب سے عام بات یہ ہے کہ جتنی لاغت میں یہ شاہ سلطان بریج بنایا جا رہا اور ان لوگوں کو یہاں پہ محفظے دیے جا رہے اس سے کم اس سے کم ارپوں کے اوپر سیلی سکار سے لے کے اس نیلم بریج تک دو رایا واقوے اگر تعمیر کر دی جائے تو اس کے اوپر کم اخراجات آئیں گے اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں سے ان ہونے والی ٹریفک آپ کی نیچے والے بریج سے جائے گی واقوے والی سائیڈ سے جائے گی اور اوپر سے ادھر والی بریج جو ہوگی ٹریفک وہ اس والی روڈ سے جائے گی ایک تو یہ ہو جائے گا آپ کی ٹریفک کسی حد تک کنٹرول دوسری ساب سے ہاں بات یہ کہ جہاں تک بریج کی بات ہے بریج تو لولوچی بھی بنا تھا کیا لولوچی بریج کے بننے سے شہر کی جتنی بھی ٹریفک تھی وہ کنٹرول میں آئی نہیں آ سکتی دو چیزیں ہمیں کرنی پڑے گی ایک تو ہمیں واقوے والی رو بنانی پڑے گی دو رایا دوسرا یہ بریج اگر بناتے ہیں یہ بھی بنائیں اس میں بھی کوئی اوبجیکشن والی بات نہیں تیسری ساب سے ہاں بات یہ ہے کہ ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک پولیس کو کوئی ایسا پلان دیا جائے جس سے کم سے کم آفیس ورک میں سکول کی ٹائمنگ میں جو آفیس صبح سکول کے طلبہ طلبات جا رہے ہوتے ہیں ٹیچرز جا رہے ہوتے ہیں آفیس ورک والے جا رہے ہوتے ہیں ان کو پرابلم نہ ہو اور چھوٹی ٹائم پر ان کو پرابلم نہ ہو بریج بنانے سے ہی ٹریفک کنٹرول نہیں ہوگی بلکہ ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک پلان مرتب کرنا پڑے گا ادھر سے گزرتا ہو یہ تختی کل پر صبح میں نے پڑھی ہے کسی نے ابھی تک اوپر کوئی ایکشن نہیں کیا تو گورنمنٹ کو چاہیے خاص کر ادھر یہ درمیان سے اگر یہ پول بن جائے تو ہمیں کافی فیسیلیٹی ہوگی اور یہ اس کی اوپر آٹھ سو میلین لگت تقریباً آ رہا ہے آٹھ سو میلین روپے تک آ رہا ہے تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ پول بنال ہے آگے ساتھ ار قسم کا سکول بھی ہے شوکت لین کے ایریا میں ادھر بھی کافی ٹریفک کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس جگہ بھی کافی یہ بینک روڈ ہے اس پہ بھی کافی ٹریفک کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پہ جتنی جلدی سے حصہ کے کام شروع کریں